ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر اردو خبرنامے میں سب سے پہلے بڑی خبر شمالی کشمیر سے آ رہے ہیں کہ نارت کشمیر کے زلہ کفارہ کے متصل سیکٹر میں فوج اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ ہوئی ہیں دوران شب مقتصر غولیوں کا تبادلہ ہوا ہے باری بر باری کے وجہ سے اگرچہ آپریشن میں خلل پڑ گیا تام فوج کا کہنا ہے کہ موسم چھیک ہونے کے بعد ہی آپریشن کو دوبارہ شروع کیا جائے گا شمالی کشمیر کے کفارہ میں فوج اور ملٹنٹو کے درمیان مقتصر گولیوں کا تبادلہ ہوا فوج کا کہنا ہے کہ دوران شب کفارہ کے متصل سیکٹر میں مشتبہ افراد کی نقل حرکت کے بعد فوج اور بی اے سیف نے گولی کا استعمال کیا جس دوران فوجز پر بھی گولی چلائی گئی اس موقع پر اگرچہ دونوں کے درمیان مقتصر گولیوں کا تبادلہ ہوا تاہم کسی جانی نقصان کی تلاب نہیں ہے جب یہ باری بار باری کی وجہ سے آپریشن میں خلل پڑ گیا فوج کا کہنا ہے کہ موسم ٹھیک ہونے کے بعد ہی علاقے میں دوبارہ آپریشن شروع کیا جائے گا یاد رہے کہ نومبر آٹھ کو بھی اس علاقے میں فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ ہوئی تھی جس میں چار فوجی جوان ایک بی اے سیف آفیسر جامبہ ہوئے تھے جبکہ جڑپ میں تین ملٹنٹ بھی ہراک ہوئے تھے شبالی کشمیر کے متصل سیکٹر سے خبر آرین کے دورانی شب فوج اور ملٹنٹو کے درمیان مقتصر گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے شمالی کشمیر کے متصل سیکٹر میں دورانی شب فوج اور ملٹنٹو کے درمیان مقتصر گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے تام جڑپ میں کسی جانی نقصان کی تلعہ نہیں ہے جبکہ باری بار باری کی وجہ سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے آپریشن کو معتل کیا گیا خلل پڑ گیا جس کے بعد یہ فوج کا کہنا ہے کہ موسم ٹھیک ہونے کے بعد یہ آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا مزید تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے سینئر ساتھی نیوز ایڈیٹر سنم احجاز کے پاس ہے سنم کیا کچھ تازہ تفصیلات ہیں جو کفارہ متصل سیکٹر سے ایک بار پھر جو ہے جڑپ کی خبر آ رہی ہے خبر رات کو دیر گئے لائن اپ کنٹرول کے آس پاس مچھل سیکٹر میں ادھر سے فوج نے کچھ مشتبہ مومنٹ دیکھی ہے جس کے بعد اس مومنٹ کو رکنے کے لیے فائرنگ کی گئی یہاں سے اور یہ بھی بتا جاتا ہے کہ لائن اپ کنٹرول کے اس طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مومنٹ جو سسپیکٹ تھے ان کی طرف سے بھی فوج کی جوابی پارٹی پر فائرنگ ہوئی ہے تاہم اس میں ابھی تک چونکہ علاقے میں بہت زیادہ بر پڑ رہی ہے اور پوڑا کے لگ بگ سبھی علاقوں میں اس وقت باری برباری ہو رہی ہے تو برباری کی وجہ سے کوئی انپوٹس نہیں مل پائیں کہ کیا آہ ملٹنس کا یا انپلٹریٹرس یا جو بھی مشتبہ افراد تھے ان کا کچھ نقصان ہوا یا نہیں ہوئی لیکن اس طرف سے کوئی فوج کا یا ہمارے فورسز کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تاہم رات کو پھر آپریشن روکا گیا برباری ہو رہی تھی اور کیونکہ ان علاقوں میں محسن میکمہ نے پہلے ہی بتایا ہے کہ یہاں جو ہے برپاری تودے بھی آ سکتے ہیں تو اس لیے کسی خطے سے بچنے کیلئے فوج نے فیلال آپریشن ہالٹ کر رکھا ہے تاہم اگلی فورسز جو چوکیا ہیں ان کو الیرٹ کیا جا چکا ہے سنم فورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہی علاقہ ہیں وہی سیکٹر ہیں جہاں روامہ کی آج تاریخ کو جو بڑا جنب ہوئی تھی وہاں پر درندازی کی کوشش کے بعد جہاں تیر ملٹن چار فوجی جوانوری کے بی ایس ایف آفیسر بھی جامبہ خوئے تھے دیکھیں بلکل گوہر یہ یہی علاقہ ہے متصل کا یہ سیکٹر ہے یہ چار زنوں میں ڈیوائیڈ ہے پوشواری سے لے کے رنگ بالا تک کا یہ جو سیکٹر ہے اس سیکٹر میں انفلٹریشن لگتار ہوتی رہتی ہے لائن اف کنٹرول کی ساتھ ساتھ انفلٹریشن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گولہ باری بھی جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی رہتی ہے اور پچھلے ہی ہفتے یہاں پہ جو انفلٹریشن ہوئی تھی جس میں چار ملٹنٹ مارے گئے تھے فوجی بھی مارے گئے تھے بی ایس اف کا ایک افسر بھی مارا گیا تھا تو یہ لگ بگ ایک ہفتے پچھلے ہی پیچھے ہی واقع پیش آئے تھا اور یہ پرانے سے لیکے نائنٹی سے لیکن آج تک انفلٹریشن کے ایک بڑا روٹ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے انفلٹریشن ہو کے آگے لولا ویلی اور پھر لولاپ سے ہوتے ہوئیے سوپور کی طرف بھی مومنٹ ہو جاتی ہے تو یہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ روٹ مانا جاتا ہے اور آج کی یہ جو انفلٹریشن ہے کیونکہ برباری ہوتی ہے اور برباری میں بھی جو ڈیفائیت لوگ ہیں یا ڈیفینس فوج کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ برباری میں انفلٹریشن کا ایک موقع ملتا ہے کیونکہ یوجولی آپریشن بغیرہ جو ہوتے وہ برف کی وجہ سے اور دند کی وجہ سے حال رہتے اور اس میں انفلٹریشن کی یا مومنٹ کی لائن اف کنٹرول پر ہو ہی جاتی ہے چلی ہے بہت بہت شکریہ سنم اعجاز آپ کا یہ تھے سنم اعجاز سینے نیوز ایڈیٹر سنم اعجاز و تفساد فرام کر رہے تھے مثل اس سیکٹر میں ایک بار پھر جان روامہ کی آٹھ تاری کو ایک آپریشن ہوا تھا دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے تین ملیٹنٹو کو ہلا کیا گیا تھا جبکہ اس آپریشن میں جو ہے چار فوجی جوانے کے بی ایس ایف آفسر جو ہے جامباک ہوئے تھے وہیں آج ایک بار پھر مسل سیکٹر کے اسی علاقے میں آج دوران شب گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے فوج کا کہنا ہے جب مجتب انکلہر کا دیکھی گئی اس کے بعد ہی فورسز نے فوج اور بی ایس ایف نے مشترکہ طور پر گولی کا استعمال کیا اور جوابی آہ وہاں پر جو ہے گولی بھی چلائے گئی ہے ملیٹنٹو کی جانب سے اس کے بعد ہی مختصر گولیوں کا تبادلہ ہاں تاہم موسم ناسازگار ہونے کی وجہ سے جاہاں باری بر باری ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے آپریشن ہالٹو ہے اور موسم ٹھیک ہونے کے بعد یہ آپریشن کو دوبارہ شروع کیا جائے گا بات وادی کے موسم کے حوالے سے محکم موسمیات کی پیشنگوئی کیا میں مطابق وادی کے بالائے اور میدانی علاقوں میں خلقے سے درمیانہ درجے کی بر باری کے ساتھ ساتھ بارشوں کا سلسلہ آج صبح صویرے سے ہی شروع ہوا جس کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں کافی کمیں بھی آئی ہیں وادی میں خلقے سے درمیانہ درجے کی بارش بر باری کا سلسلہ اگلے تین روز تک جاری رہے گئے محکم موسمیات نے پہلے ہی پیشنگوئی کی تھی ادھر سیاعتی مقام گلمرگ گلمرگس التي سے سیاعوں کے چہرے کھولٹے اور گہمی کا ماحول بھی پیدا ہوا ہے رامبن بانہال 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 کازی گنڈ اور جوائر ٹرنل کے آسپاس بھی بارشیں ہوئی ہیں حلکی بارشیں بھی ہوئی ہیں جبکہ میدانی علاقوں شہر استری نگر کے ساتھ ساتھ دیگر میدانی علاقوں میں حلکی سے درمیانہ درجے کی بر باری کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہوئی ہیں گل مرگ کے ساتھ ساتھ دیگر سیاحتی مقام پہل گام سونا مرگ میں بھی براباری ہوئی ہیں جبکہ میدانی علاقوں میں حلکی براباری کے ساتھ بارشیں بھی ہوئی ہیں سرنگر لیشارہ کو ایک بار پھر ٹریفک کیامد رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ خطہ چناب کے اوپری پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ جو ہے مغل شہرہ پر بھی خلکی براباری ہوئی ہیں وہاں پر بھی جو ہے ٹریفک کیامد رفت کو بند کر دیا گیا شمال کشمیر کے بارہ ملہ اوڑی علاقے میں بھی برباری اور بارشوں کا سلسلہ صبح صویرے سے ہی شروع ہوا ہے جبکہ کئی اہم رابطہ سرکے بھی ٹرافک کی آمد رب کے لیے بند کر دی گئی ہیں شمال کشمیر کے بارہ ملہ سے کیا خوش تفصیلات ہیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں بارہ ملہ سے ارشاد بات ارشاد کیا خوش تفصیلات ہیں اگر موسم کی بات کریں گے برباری اور بارش کی بات کریں گے شمال کشمیر کے بارہ ملہ کفارہ میں بھی برباری کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں بارہ ملہ میں کیا کچھ تفصیلات ہیں موسم کے حوالے سے کس طرح کا موسم ہے شمال کشمیر کے بارہ ملہ ہے تفصیلات دے رہے ہیں شمال کشمیر ہماری نمائندی ارشاد بات اگر ہم میک میں موسمیات کی بات کریں میک میں موسمیات نے آج جو پریڈکشن دی تھی بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں برباری کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہوں گے تاہم اگر ہم شمال کشمیر کے زلے بارہ ملہ کی بات کریں یا سوپور یا رفی آباد اوڑی یا سیاتی مقام گلمرک کی بات کریں اس وقت لگاتار شمال کشمیر میں برباری کا سلسلہ جاری ہے تاہم اگرچہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بات کی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم بہت ہی خوش ہیں اس برباری سے کیونکہ ہمارے جو بگیچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹ ہے اس پہ جو ہے کافی فرق پڑے گا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو اکثر بیشتر جو ہے بھجلی گلڈ رہتی ہیں اور ہم اندزامے سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان جو ہے موسم سرما کے ان مہینوں میں جو ہے بھجلی جو ہے بھجلی پہ جو ہے کٹواتی نہ کریں تاکہ لوگوں کو جو ہے مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھی جو ہے گرم ملوسات کے ساتھ ساتھ انگیٹ اور باقی جو ہے کانگڈیوں کا استعمال کرنے لگے اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے موسم سرما آتے ہی یہاں پہ جو ہے مٹی کا تیل جو ہے وہ شارٹیج ہوتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے جو فارفلنگ علاقے ہیں چاہے ریاش پیزیر علاقے جو بارہ ملاب میں رہتے ہیں حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے جو ہم انتظامے سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مٹی کا تیل اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آخراجات ہیں وہ اثر رکھیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تلال مشتاق لون کے ساتھ میں ارشاد بٹ گلستان نے اس بارہ ملا کشمی یہ تھے ارشاد بٹ بارہ ملا سے جہاں پر برباری کے ساتھ ساتھ بارشے بھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ درجہ حرارت میں کمی ہوئے سردی میں ہو میں بھی اضافہ ہو اور لوگ غر ملبوسات کانگڑیا لے کر جو ہے اس وقت جو ہے دکھائی دے رہے ہیں شہر سری نگر کے ساتھ ساتھ دیگر آس پاس کے علاقوں میں کس طرح کا موسم ہے کیا کچھ تفصیلات ہے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سینئر ساتھی سعید ارفان فاضل ارفان کیا کچھ تفصیلات ہے اگر موسم کی بات کریں گے جو محکم موسمیات نے پہلے ہی پیشنگوئی کی ہوا موسم نظر آئے گا بہت بہت شکریہ گور صاحب جہاں تک موسمی محکمیات کا تعلق ہے اور محکمی محکمیات جو ہے لگاتار ہر سال پرڈکشنز دیتا ہوا آ رہا ہے جبکہ بات ہوتی ہے سردیوں کی آمد آمد کو لے کر جی فلال تین دن کے حوالے سے آئی ایم ڈی کی طرف سے انڈیکیشنز اور ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ پھر سے مغربی ہواوں کا اثر ویسٹرن ڈیسٹر بنس وادیہ کشمیر جو مکشمیر لہ لڑاک پیر پنجال رینج میں دکھائی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بارش اور برباری ہوگی اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح صبح سے میدانی علاقوں میں شرستری نگر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ بالائی علاقوں سے یہی خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر برباری شروع ہو چکی ہے موسم کا مزاج اور موسم کے مزاج کے ساتھ ساتھ آنے والے چوبیس گھنٹوں میں یہ سلسلہ اور بڑے گا جس طریقے سے میٹرولوجیکل ڈیبارٹمنٹ نے پہلے سے ہی بتایا گیا بتایا تھا کہ ایک الگ سی مغربی ہواوں کا رکھ ہوگا اور خاص طور پر اس کا امپیکٹ جو ہوگا کشمیر میں ضرور دکھائی دے گا فیلال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں بھی چہل پہل خوب دکھائی دے گیئے کانگڑی گرم گرم ملبوسات لوگ خریدنے نکلے ہیں گلاوسز وغیرہ خریدنے لگے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل چکا ہے کہ اب آنے والے ٹائم میں جی ہاں موسم کے ساتھ ساتھ چلے کلان بھی ہوگا جو چالیس دن کا زبردست سے ایک موسم کا رخ کرتا ہے جس میں کافی زیادہ تھنڈ اور کافی زیادہ برف دکھائی دیتی ہے فیلال ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک جانے بکر مارکٹ کے حوالے سے بات کریں جو ہی سردیاں شروع ہو جاتی ہے برباری شروع ہوتی ہے تو اس کا اثر قومی شہرہ نیشنل ہائیوے پر ضرور دکھائی دیتا ہے کیونکہ مالبردار گاڑیاں جو ہے راستہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو دام ہے وہ سر چڑھ کے بولنے شروع ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر ہم ارفان اگر بات کریں گے ہم اشیائی خورجنی کی خانے پینے کی چیزوں کی بات کریں گے تو شہر اس دری نگر میں کیونکہ پہلے ہی محکمے وہ سمیات نے جو پیشنگوئی کے اس سلسلے میں انتظامے کی جانب سے اگدامات اٹھائے گئے ہیں جو خانے پینے کی چیزیں ہیں رسوئی گیس ہیں اور دیگر جو سبزیاں کیونکہ پہلے ہی وہ مہنگے داموں میں جو ہے اس میں مہنگائی کی وجہ سے عام لوگ بھی کافی پریشان ہیں اور دیگر چیزوں کی بات کریں گے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں انتظامے کی جانب سے دیکھیں ایک بات یہاں پر میں ضرور بولنا چاہوں گا گوہر جو ہی موسم کروٹ کی تحت ساتھی ساتھ مارکٹ میں جہاں جو کھانی پینی کی چیزیں ہیں اس میں کافی زیادہ کلت پائی جاتی ہے اور کہیں کہیں جگہ پر بلیک مارکٹنگ بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر جو گریب طبقہ ہے گریب جنتہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں سر سبزی جو دس روپے بیس روپے کل ہوتی ہے جب راستہ بند ہو جاتا ہے تو وہی بلیک بلیک مارکٹنگ کو لے کر ستر اسی سو روپے جاتا ہے اب جو بھی سکارڈ ہوتا ہے جس طریقے سے آخر کا سٹین لینا چاہیے جس طریقے سے کاروائی ہونی چاہیے جس طریقے سے کنصاف ملنا چاہیے کاؤن پر ویسا کچھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ زمین سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام جنتہ جو ہے وہ اس موسم کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں میں اس کو مارا ماری دکھائی دیتی ہے چلیہ بہت بہت شکریہ عرفان فاضل آپ کا یہ تھے سرنگر سے تفساد فرام کر رہے تھے جہاں وادی کے موسم کے ساتھ ساتھ شہر سرنگر اور آسفاس کے علاقوں میں اگرچہ بارشیں ہو رہی ہیں صبح سے ہی بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہیں وہی درجہ حرارت میں کمی ہونے کے ساتھ ساتھ سردیوں میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم بات کریں گے خطہ چناب اور ساتھی ساتھ خطہ پیر پنچارو چناب ویلی کی بھی بات کریں گے وہاں پر بھی خلقی برباری ہوئی ہے خلقی برباری کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہوئی ہیں کشتوار کے متدد علاقوں میں آج اس صبح سے ہی برباری کا سلسلہ شروع ہوا موگل شہرہ اور آسفاس کے پیر کی غلی میں بھی برباری کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کے ساتھ ہی موگل شہرہ پر ٹریفک کی آمد رب کو ایک بار پھر جو ہے موتل کیا گیا ہے شمالی کشمیر کے کفارہ علاقے میں بھی برباری کے ساتھ کئی اہم رابطہ سر کے بند ہوئی ہیں سرینگر اگر ہم موگل شہرہ کی بات کریں گے پیر فنچال کی بات کریں گے کس طرح کا موسم میں اس وقت کیا کچھ صورتحال ہے تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جمشید ملک جمشید کیا کچھ تفصیلات ہے اگر ہم موسم کی بات کریں گے اور ہم موگل شہرہ کی بات کریں گے موسم میدانی علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ صبح سے ہی جاری ہے وہیں پہاڑی علاقوں پہ صبح سے برباری کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے بعد موگل شہرہ پھر دوبارہ گاڑیوں کے آواز جائے کے لیے بند کر دی گیا حالانکہ اسی مہینے کی اگر ہم بند کریں پچھلے پندرہ دن میں موگل شہرہ یا آج تیسری مرتبہ گاڑیوں کے آواز جائے کے لیے بند کر دیا کل ایک دن کے لیے دوبارہ شہرہ کو ضرور بحل کیا گیا تھا مگر دوبارہ برباری کے بعد آج موگل شہرہ کو ایک بار پھر گاڑیوں کے آواز جائے کے لیے بند کر دیا گیا اور لوگوں کی طرف سے لگاتار مانگ کی جاری ہے کہ موگل شہرہ کو باہر رکھنے کے لیے انتظامیاں فوری قدم اٹھائے تانکہ اس شہرہ کو لگاتار صاحب بھی کرنے کا سلسلہ رکھا جائے تانکہ لوگوں کو آنے جانے میں مشکل کا سمنہ نہ کرنا پڑے مگر اس وقت بھی برباری کا سلسلہ موگل شہرہ کے راستے پر لگاتاری دیکھنے کو میرے اور میدان علاقوں میں ہلکی ہلکی سی بارش بھی دیکھنے کو میرے چلیے بہت بہت شکریہ جمشید ملک آپ کا یہ تھے جمشید ملک تفسیات فرام کر رہے تھے موگل شہرہ کے حوالے سے جہاں پر جو ہے موگل شہرہ پر برباری کی وجہ سے پیر کی گلی کے پاس اور آس پاس کے پہاڑی علاقوں میں برباری کی وجہ سے موگل شہرہ کو احتیاطی طور پر جو ہے ٹریفک کی آمد رب کے لئے بند کیا گیا ہے جبکہ اس وقت برباری ہونے کی ساتھی اگرچہ برف ہٹانے کے کام میں خلل پڑ گیا ہے تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو ہی موسم ٹھیک ہوگا برباری رک جائے گی اس کے ساتھی برف ہٹانے کا کام شروع کیا جائے گا جمعہ کشمیر کے حوالے سے سیاد کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے سیاد کو مزید فروق دینے کے حوالے سے کئی اقدامات اٹھائے جارہے ہیں وہی پر ممبئی ٹیور آپریٹرز کی جانب سے جو گھرمو کشمیر کے دورے پر وادی ہے کشمیر کے دورے پر وہ ہیں جہاں پر وہ متدد لوگوں سیاد کو فروق دینے کے مقصد سے آپریٹرز کشمیر وادی پہنچے اور ٹیور آپریٹرز جو ہے وہاں پر مختلف جو سیاد کے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ باتشیت کر رہے ہیں جہاں پہلے انتظامیہ نے اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی بات کی ہیں کہ مختلف جو بیرون ریاست کے لوگ ہیں جو انہیں کشمیر آمد جو ہے کشمیر آنے کی دعوت دی جائے اس سلسلے میں ممبئی ٹیور آپریٹرز جو وادی ہے کشمیر کا دورے پر سرینگر پہنچے ہیں جہاں جی لیڈل کے آس پاس پور جو شگاکار والوں کے ساتھ باتشیت کر رہے ہیں اس سلسلے میں کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں پہلے وہ سنتے ہیں اس کے بعد مزید خبریں لیتے ہیں اور بھی امارے جنرلیس کی تیم آئی اپری وہ ساری جو کشمیر کی رونک ہے وہ دکھائیں گے اور اس کا ریپورڈنگ کرے گے میں دنیا کو پیغام دینا اور پراؤڈ کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ یہاں کا جو ونٹر ٹوریزم میں گل مگ is the winter capital of the world دنیا کا سب سے بڑا winter capital ہے اور ان کو unfortunately اس کو اور highlight کرنے کا جورت ہے ہم لوگ کو سب کو ملکہ highlight کرنا چاہیے کشمیر میں ایسی ایسی جگہ ہے یہاں پر سٹون مارگ گل مک پیغام تو ہے لیکن یہاں پر دودھ پتری ہے درنگ ہے اچابل ہے کوکور ناغے ویرین ناغے سنتن ٹاپے یہ سب ایسی جگہ جو ہمیں بولتے کہ خزانہ ہے یہاں کا ہم کو کشمیر یہاں آکے بہت اچھا لگا اور ہم لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ کشمیر میں آرہا بھی کوویڈ ہے کیسے جانے کا مگر یہاں آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کوویڈ ہے ہی نہیں کوویڈ کو ہم نے مار دیا ہے اور یہاں آکے جو یہاں کی پبلک ہے ہم کو اتنا سپورٹ کیا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ اپنے کو دور در لگے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایسا بولتے کہ ہر لوگ کشمیر آؤ ایک بار جندگی میں جینا ہے تو ایک بار کشمیر آنا جرور ہے کشمیر دھرکی کا سورگ ہے ہم نے دیکھا کہ آپ جتے بھی یہاں پہ جہنے ہیں وہ بڑے کلرکول ڈریس یہاں پہنے ہیں اور ہرے کے پیس میں مسکان جیسی ہے خوشی ہے یہاں پہ دیکھا اس کا رسے نے دیکھا ہم لوگ کو سب سے پہلے تو کشمیر ٹوریزم کی طرف سے میرے خال سے دیا گیا ہم کو کہ آپ یہ پہنو اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں اچھا لگنے کے بعد آپ بات بات کرو ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارا پورا گروپ ہے لگ باگ ہم لوگ بمبائی سے پچیس جن آئے اور ایسا بول رہے ہیں گاہوں میں جب بمبائی فون کرتے بھائی نیکس ٹور تم پٹا پٹ کشمیرہ ہو ایک بار اور اگلی میرے خال سے کچھ دینوں میں بھرب بھی آنے والی تو مجھے اور آئے گا پلیز آؤ بھلا جو ایک بات ہنڈی لینا چاہے جو ممبائی میں گھر میں اس سے اس سے نقطہ بھلا سے تو ہم ہمے مجھے اچھا تنہیں گے شاہے آپ کے من زندگر تنہیں گے یہ اگل عfocused میں وہیں گے یہ اچھتے ہیں ہم میں نے тру اپنے والی میں میں دائموں hertz میں دائموں پر ہو جائے گا جو ممبئی میں پرنے ہی نہیں ملتا زیادہ ممبئی میں پورا وشتی نہیں ہے تو انٹریسٹنگ میوی بینٹر کا یہ جو موسم ہے ممبئی میں ہے لیکن یہاں کا کچھ کلائمیٹ ہی الگ ہے جو ہمیں اچھا لگا ہے لیکن ہم اور آگے جائیں گے جہاں پر سنو سنو بائٹ وگرے جو بھی ہوگا اور ابھی سکارا رائٹس کریں گے تری گھنٹے کا جب یہاں سے واپس مہاراسترہ جائیں گے تو یہ مہاراسترہ ممبئی سے نہیں ہوں گے یہ پورے علاقے سے ہوں گے جو اپنے اپنے لوگوں کو اپنے دوستوں کو اپنے یاروں کو اپنے فرنڈس کو مسیج کنوے کریں گے نہیں یار آپ بھی جاؤ جس طرح ہم انجائے کر کے آئے ہیں آپ بھی جاؤ یہی ہمارے ہوتی ہے یہی ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے پروموشن کا یہ تھے ممبئی سے کچھ لوگ جو کشمیر وادی پہنچے سرنگر جلیڈل وہاں پر جہاں انہوں نے کشمیر کے خوبصورتی کے قصیدے پڑے وہیں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہاں کا موسم یہاں کے لوگ جو ہے کافی اچھے اور ساتھی ساتھ انہوں نے بھیروں نے ریاست کے ساتھ ساتھ بھیروں نے ممالک کے لوگوں کو بھی کشمیر آنے کی دعوت دی ہے بڑھتے ہیں آگے جمہ کشمیر میں ظلہ ترکیاتی کونسل کے امیدواروں کی جانب سے جان سیکیورٹی کو لے کر انتظامیہ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جمہ کشمیر کے الیکشن کمیشنر کے کے شرمہ نے کہا کہ امیدواروں کو سیکیورٹی فرام کرنے کی ذمہ داری جمہ کشمیر پولیس کو دی گئی ہیں تام سیکیورٹی کی فراہمی کو لے کر کسی بھی امیدوار نے تحریری طور شکایت درج نہیں کی ہے ان کے مطابق حساس ترین علاقوں میں پہلے ہی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں بتانا چاہوں گا کہ کچھ کچھ چیزیں ابھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو کچھ سٹار کیمپینرز ہیں اور یہ کچھ ابھی ریکویس جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے یہ کچھ کچھ پارٹیز سے ہمارے پاس نہیں آئی ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ بھی ان کی جو فیسلیٹی ان کو اپلابد ہے وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں کشمیر میں پولیٹیکل لیڈرز میں کچھ لوگ آلیڈی پروٹیکٹیڈ پرسنز ہیں وہ جو پروٹیکٹیڈ پرسن ہیں اور یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں الیکشن میں ان کی سکیورٹی آلیڈی تھی پروٹیکٹیڈ ان کے جو کٹیگری سٹیٹس ہے اس کے مطابق اب جو نئے کینڈیڈیٹس میدان میں اترے ہیں جا کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے نئے جیسے میں نے کہا سٹار کیمپینر آئیں گے جو کینڈیڈیڈیٹس آ چکے ہیں ان کے لیے پولیس سب کو سکیورٹی پروائیڈ کرے گی کیونکہ پولیس کا بھی یہی گول ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ کسی کانسیچنسی کا ہے ایک تو اس کو سرکشت رکھا جائے دوسرا وہ جو کینڈیڈیٹ اپنی کانسیچنسی میں جب کیمپیننگ کرنے جاتا ہے تو وہ اس کی کیمپیننگ کروائیں گے پولیس کے پاس میں اس کا لاغ رہے گا اور وہ پولیس اس کو بالکل سکیورٹی پروائیڈ کرے گی کیونکہ یہ کسی کا لکش نہیں ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ جو سکیورٹی پروائیڈ الیکشن لڑا رہا ہے اس کو وہ صرف ایک ہی جگہ میں بیٹھے گا ایک الیکشن کا یہ کمن پروسس ہے صرف ایک میتھارڈیکل طریقے سے پولیس اس کو بے گا کہ اگر کوئی بلنیڈیڈیٹ جاتا ہے اگر کبھی جاتا ہے تو اگر مانلیا اس کو ڈوٹ کہیں اس کو سکیورٹ کرنا پڑتا ہے کسی کیس میں تو پولیس وہ بھی کرے گی اور جس ایریا میں جائے گا اس کو ایری کانڈیڈیٹ آل کانڈیڈیٹ دی شوڈ اپروچ دی پولیس دی شوڈ اپروچ دیر کنسرنڈ ایریا انچارج دی پولیس تل دیر پروگرام اور ایسا نہیں ہے بہت سارے علاقے ایسے ہیں نورت کشمیر میں جہاں پر کے لوگ اپنے آپ جا رہے ہیں کیمپیننگ کر رہے ہیں دوسرے ڈسٹرک میں بھی only جہاں پر ولنیبل سپاٹ ہیں اور یہ ولنیبل سپاٹ پہلے بھی رہے ہیں اور ایڈمیسیشن پولیس ایڈمیسیشن ہماری ڈیویزنل ایڈمیسیشن یہ ان کو سکیورٹی پروائیڈ کریں گے کوئی سپیسفک کیس ہے جہاں پر کسی کو ایسا ہے تو وہ ہمارے نوٹس میں لائے جائے میں نے ابھی تک دیکھا ہے ایک ہی کینڈیڈیٹ کا سپیسفک بائی نیم ہمارے پاس کیس آیا ہے وہ انتناک ڈسٹرک کا تھا وہ میں نے ڈیزی انتناک کو ریفر کیا ہے وہ ہم نے آئی جی کشمیر کو بھی ریفر کیا ہے ایس ایم سی کے سابق حمیر سلوان علیہ ساگر نے کہا کہ عوام کے مشکلات کا ان کی آبولین ترجیحات میں شامل ہے شہر سنگر کے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں منسپل کورپریشن کے دراصل چند وارڈوں میں دوبارہ ووٹنگ ہوگی کچھ معاملات چلے بعد میں کافی وقت لگا اور انتخابات شروع ہوئے حالانکہ نیشنل کانفرنس نے پہلے جو انتخابات تھے اس میں حصہ نہیں لیا لیکن ان انتخابات میں کن مدوں کے ساتھ نیشنل کانفرنس جائے گی اور کیا کچھ تبدیلیاں گراؤنڈ پر دیکھنے کو ملے گی ہمارے ساتھ جمع کشمیر میں شاہر سنگر کے سابق میئر جناب سلمان علی ساغر صاحب موجود ہیں بہت بہت شکریہ سلمان صاحب گریستان ٹیلی چینلز کے سجنے کے لیے پہلا سوال ہوگا کہ جو فیصلہ پہلا تھا اس وقت کا اور آج کے ماحول میں آپ کتنا انتر دیکھتے ہیں آج آپ کا بائی الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنا کیوں کمپلسری اور منڈیٹری ہو گیا تب تو آپ نے کہا تھا کہ فیلال سٹے آوے رہیں گے آہ نورملی بائی الیکشنز میں پارٹسپیٹ کرنا آہ مجھے لگتا ہے ایک انپریزیڈنٹ سا مو ہے لیکن حالات ہی ایسے بنے ہیں آہ جمع کشمیر میں آہ پوست اپگریشن آہ آہ 370 35A آہ ساری جماعتوں کو خیر اس بائی پولز میں جو یو ایل بی کے بائی پولز یہاں ہم سبھی پارٹے آہ لڑ رہے ہیں اگر اس کے خلاف لیکن ایک اپینین بنی اپینین جنریٹ ہو گئی کہ آج ہر ادارے میں نیشنل کانفرنس کی ریپیزنٹیشن ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ ایسے اگر سپیس اوپن رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کی وائس جو ہے وہ نہیں انہرڈ ہو جائے گی دب جائے گی اس لئے ایک فیصلہ ایک پاور اٹین کرنے کے لئے نہیں ہے یہ فیصلہ لوگوں کو وائس دینے کے لئے ریپیزنٹیشن دینے کے لئے کیا اس وقت ماحول ایسا نہیں تھا کہ اس وقت بھی نیشنل کانفرنس جی تھا یہی آواز تھی یہی مسائل تھے ہم سمجھتے تھے کہ ہم گارمنٹ اپ انڈیا کو پریشرائز کریں گے کہ بھئیہ یہ طریقہ صحیح نہیں رہے گا اگر آپ کوئی بھی چھے چھے کرنا چاہتے ہیں اب جبکہ انہوں نے یہ سلسلائی ختم کیا ہے اور وہ مزید چھوٹی سطھوں پر منسپل سطھوں پر بلوگ سطھوں پر چاہتے ہیں کہ کھالی بی جی پی اور ان کے اپنے جو رویہ ان کا رکھنے والے لوگ نظرے رکھنے والے لوگ وہی آگے آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ از ای پولیٹیکل پارٹی ہمیں ان کو یہ اوپن سپیس نہیں دینی چاہیے یہ سپیس ہمیں فل کرنی چاہیے اور شاید ہم مانتے ہیں لوگوں کا بھی ماننا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو طاقتیں کشمی اور کشمیروں کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو اوپن سپیس نہیں دینی اس کے ساتھ ابھی تک کا اردو خبرنامہ اکتام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے ازبان اگاوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ